اسلام علیکم فرینڈز میرا نام حمد سیبدانیش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے اس ٹیٹوریل میں میں اپنے تین سال کا ویڈیو میکنگ کا ایکسپیئرینس آپ کو ایک گھنٹے میں شیئر کروں گا آپ اس ایک گھنٹے میں ایک ایسی سکل سیکھ سکتے ہیں جس سے آپ آگے ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں میں خود کما چکا ہوں میرے بہت سارے دوست کما رہے ہیں اور آپ بھی کما سکتے ہیں یہ ویانڈ کی ماسٹر کلاس ہوگی یعنی میں بلکل بگنر لیول سے شروع کروں گا اور بلکل انڈ تک جاؤں گا کہ آپ کو اس ایک ویڈیو میں وہ ساری انفرمیشن مل جائے جو آپ کو ویانڈ میں ماسٹر بنا دے آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس لیے آپ نے یہ ویڈیو شروع سے انڈ تک لازمی دیکھنی ہے اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے بلکل نہیں دیکھنا کیونکہ میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے اور مجھے بھی اس کا تھوڑا سا فائدہ لازمی ہونا چاہیے اور آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے سبسکرائب ضرور کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں جیسا کہ اینی میکر پہ بھی میں ایک پورا ٹیٹوریل بناوں گا میں پھر ویڈیو اور اینی میکر کو کمپیئر کر کے بھی دکھاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں ایسی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس پوری ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہوئے میرے دماغ میں آئیں نمبر وان میں نے اس ویڈیو کے نیچے چیپٹرز ایڈ کر دیئے ہیں تو اگر آپ ویڈیو کا کوئی خاص پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی خاص فیچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے پلیئر کی پروگرس بار پر کلک کر کے وہاں سے اپنا پسندیدہ پارٹ دیکھ سکتے ہیں نمبر وان میں نے اس پوری ویڈیو کو دران ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹپس دی ہیں جو کہ کوئی خاص فیچر تو شمار نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو ان کا پتہ ہو تو آپ اپنا بہت سارا وقت بچا سکتے ہیں شروع شروع میں جب ہم ویڈیو بنایا کرتے تھے تو ایک منٹ کی ویڈیو کو دو سے تین گھنٹے لگ جایا کرتے تھے لیکن ان چھوٹی چھوٹی ٹپس کو یوز کر کے وہ ٹائم کم کر کے ہم نے ایک گھنٹے سے بھی کم کر لیا ہے تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے یا آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ لیں یوٹیوب کے اپنے پلیئر میں بھی فاسٹ فارورڈ کا بٹن موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں ایک ایکسٹینشن کا بھی بتا چکا ہوں جس سے ذریعے آپ اپنی مرضی کی سپیڈ پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ ان دونوں میتھڈ میں سے کوئی بھی ایک میتھڈ استعمال کر کے ویڈیو فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ انہیں امپورٹنٹ ٹپس کو مس نہ کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم میری کمپیٹر سکرین پر آ چکے ہیں اور میں ویونڈ میں لوگ ان کر چکا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں کریئیٹیو ویڈیو پر کلک کروں گا اور یہاں پر یہ آپ کو تین سٹائل دیتا ہے جس میں آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں وائٹ بور اور بزنس فرینڈلی بہت پرانے آپشن موجود ہیں اور یہ کنٹیمپریری سٹائل انہوں نے نیا متعرف کرایا ہے اگر آپ تھوڑی دیر ماؤس یہاں پر رکھیں گے تو یہ آپ کو تھوڑا سا درا کر کے بھی بتا دیکھا گے کہ یہ سٹائل کس طرح کا لگتا ہے دیکھنے میں اب بزنس فرینڈلی پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹائل کیسا ہے اور اسی طرح یہاں پر بھی اب یہاں پر اگر ہم بزنس فرینڈلی سلیکٹ بھی کر لیں اور بعد میں ہمیں کوئی ایسا ایسٹ یا کوئی کریکٹر چاہیے ہو جو کنٹیمپریری میں موجود ہو تو ہم ویڈیو کے دوران بھی اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پر آپ دونوں میں سے کوئی بھی سلیکٹ کریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے میں فیلحال بزنس فرینڈلی کو سلیکٹ کرتا ہوں فلیک سٹائل تو اب یہ تھوڑی دیل لے گا لوڈنگ میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ویونڈ سٹوڈیو اوپن ہو چکا ہے اب میں آپ کو ان سارے آپشنز کو باری باری ایکسپلین کرتا ہوں اس سائٹ پر یہ جو آپشنز موجود ہیں یہ ساری لائبریریز ہیں یعنی یہ آرڈیو کی لائبریری یہ ٹیکسٹ کی لائبریری یہ چارٹ یہ پرابس یہ کریکٹرز یہ اس سائٹ پر ساری لائبریریز موجود ہیں یہاں پر جو بھی آپ اپلوڈ کریں گے وہ یہاں پر شو ہوگا اس سائٹ پر یہ ساری پرپرٹیز ہیں فرض کریں میں اس کریکٹر پر کلک کرتا ہوں تو اس کی جو جو پرپرٹیز ہوں گی وہ یہاں شو ہو جائیں گی اگر میں نے کہیں بھی اس کلک نہیں کیا ہوا اب دیکھیں تو اب جو پرپرٹیز شو ہو رہی ہیں یہ پورے سین کی ہیں نیچلی سائٹ پر یہ ہمارے پاس ٹائم لائن موجود ہے جہاں پر ہم سینز بنائیں گے جیسے کہ یہ میں ایک بلینک سین ایڈ کرتا جا رہا ہوں تو یہ سارے نیچے ادھر آتے جائیں گے اس کے علاوہ یہ ہمارا مین کینوز ہے جہاں پر ہم دیکھ سکیں گے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں وہ ہمیں سارا کچھ یہاں پر نظر آئے گا اور ہم اس کو یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں ایسے میں فرض کریں اس کریکٹر کو تھوڑا ری سائز کر کے ایسے کر دیتا ہوں تو یہ ہماری لائبریریز یہ پروپرٹیز یہ کینوز اور یہ ہماری ہو گئی ٹائم لائن اچھا جی تو سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے پاس پروپس میں ادھر کیا کیا موجود ہے اب جب آپ پروپس پر کلک کریں گے تو یہاں پر کیٹگریز ساری کھل جائیں گی جیسا کہ کچن میپس ہینڈ جسٹرز ہیلتھ کیئر تو اس طرح کی بہت زیادہ آپ کے پاس یہاں پر لائبریری موجود ہے اور آپ اپنی ویڈیو کا حساب سے سلیکٹ کر سکتے ہیں فرض کریں میں سپورٹس میں جاتا ہوں چلیں میں سب سے پہلے یہ سکرین پورا کلیر کرتا ہوں سکرین کلیر کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک شارٹ کٹ دیا ہوا ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو ساری سکرین کلیر ہو جائے گی اب یہ ایک باسکٹ بال ہے اب دیکھیں اس کو میں جیسے ہی کلک کروں گا یہ ادھر سکرین پر اپیر ہو جائے گی اب جس پروپ کے نیچے ادھر مینگنی فائر کا نشان بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اینیمیٹیڈ نہیں ہے وہ صرف ایک سٹیٹک ایمج ہے اور جس کے یہاں پر یہ پلے کا بٹن ہوگا اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اینیمیشن پرفارم ہوگی اس طرح آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے ویڈیو کا حساب سے آپ اپنے پروپس ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بزنس فرینڈلی کے سارے پروپس موجود ہیں یہاں پر کلک کریں گے تو وائٹ بورڈ کے اور یہاں پر کلک کریں گے تو کنٹیمپریری سٹائل کے بھی سارے پروپس یہاں پر موجود ہیں اگر ہمیں کسی کی ضرورت ہو ہم یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں اب پروپس کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی میں نے یہ ایک ڈیلیٹ کے ساتھ سارے سلیکٹ آل کار کے ڈیلیٹ کیے ہیں جو بزنس فرینڈلی والے پراپس ہیں ان میں کسی کے کلرز چینج ہو جاتے ہیں اور کئیوں کے نہیں ہوتے فرض کریں میں ہیلتھ کیر پر جاتا ہوں یہاں پر میں یہ ایمولنس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہاں پر پراپٹیز شو ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں پر میں اس کے کلرز بدل سکتا ہوں کسی بھی چیز کے انہوں نے جو جو ہمیں آپشنز دیئے ہیں مجھ سے حساب سے اس کے کلرز میں چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن کئی پراپس ایسے ہیں جس کے کلرز چینج نہیں ہوتے فرض کریں یہ باٹل پر میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں کوئی آپشن ادھر نہیں آیا لیکن اب یہ ویونڈ آہستہ آہستہ ادھر جو بزنس فرینڈلی والے پراپس ہیں اس میں بھی یہ آپشنز دینا چینج نہیں ہو سکتے لیکن جو کنٹیمپریری سٹائل ہے اس میں زیادہ تار چیزوں کے کلر چینج ہو جاتے ہیں تقریبا 99% چیزوں کے کلر چینج ہو جاتے ہیں میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اب دیکھیں اب یہ ایپل ہے اب اس میں ہمارے پاس تین کلر شو ہو رہے ہیں ایک جو ریڈ ایک یہ گرین اور ایک یہ اس کی اوپر جو ڈنڈی سی بنی ہوئی ہے اس کا کلر تو میں فرض کریں مجھے کچھا ایپل چاہیے میں یہاں سے کلر اچھا یہ ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جیسے ایک پورا پاکا ہوا ایپل نہیں ہوتا کچھا ایپل ہو گیا ہے اس طرح آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں کوئی اور چیز یہ برگر ہے دیکھ سکتے ہیں کہ برگر میں بھی جو بھی جس پر بھی آپ کلک کریں گے اس کی پراپٹیز یہاں پر شو ہو جائیں گی اور آپ ان کے کلر چینج کر سکتے ہیں فرض کریں میں نے یہ برگر اس پر لگایا میں نے ویڈیو بنا لی بعد میں مجھے کلائنٹ نے کہا کہ مجھے اس طرح کا برگر نہیں چاہیے مجھے اس کی جگہ سینڈوی چاہیے یا کچھ اور چاہیے تو اب میں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں اس کو چینج کرنے کا طریقہ اس کی پراپٹیز میں یہاں پر ریپلیس کا آپشن موجود ہے میں ریپلیس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپلیس موڈ انیبل ہو چکا ہے اب میں اس کی جگہ جا کے یہ بریٹو پر کلک کروں گا اس کی جگہ یہ آ جائے گا اور یہاں سے میں ایکزٹ کر سکتا ہوں یا کہیں اور کلک کروں گا تو وہ بھی ایکزٹ ہو جائے گا اب فرض کریں میں نے اس پر کوئی اینیمیشن لگائی اسی کسی طرح کی تو جب آپ ریپلیس کریں گے تو وہ اینیمیشن اس نئے جو پراپ ہے اس پر خود بخود اپلائی ہو جائیں گی اس لئے یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے اور بہت جگہ پر یوسفل ہمیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرور پڑتی رہتی ہے یہ تھے پروپس اب ہے جہاں پر چارٹس اس کو میں ساروں کو ڈلیڈ کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ مختلف طرح کے چارٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں فرض کریں یہ پائی چارٹ ہے اس میں ڈیٹا ون ڈیٹا ٹو ڈیٹا ٹری کے نام سے اب یہاں پر ان کی پروپٹیز شو ہو گئی ہیں چارٹ ڈیٹا پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارٹ ون کی پچیس 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 اور چالیس تو فرض کریں میں یہاں پر تیس کر دیتا ہوں ڈبل کلک کیا تھرٹی دیکھیں دیٹا اس حساب سے چینج ہو گیا ادھر میں ٹونٹی کر دیتا ہوں اور ادھر میں ففٹی کر دیتا ہوں اب ڈیٹا اس حساب سے چینج ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ چارٹ کی کچھ سیٹنگ بھی ہیں کہ میں ویلیو دکھانا چاہ رہا ہوں یا نہیں میں لیبل دکھانا چاہ رہا ہوں یا نہیں یا پرسنٹیج ساتھ شو ہو یا نہیں فرض کریں میں دونوں کو باندھ کر دیتا ہوں آپ پرسنٹیج دیکھ سکتے ہیں اس طرح مختلف قسم کے چارٹ کے آپشنز بھی موجود ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں فرض کریں اب یہ دیکھیں یہ بلب ہے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ملک کے سیونٹی پرسنٹ حصے میں لائٹ ہے اور تھرٹی پرسنٹ میں نہیں ہے میں اس کی چارٹ سیٹنگ میں جاتا ہوں اور یہ سیون والا جو ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں تھا کہ آپ کو کلین لک آئے چلیں یہ بھی بند کر دیتا ہوں اب یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں سیونٹی پرسنٹ ہے تو اب یہ میں یہاں پر جاتا ہوں اور پریویو فرام سٹارڈ یا پریویو فرام ہیئر فرام سٹارڈ پر کریں گے تو یہ اگر یہاں سے ٹائم لائن شروع سے شروع ہو جائے کہ بے شک آپ کسی بیس تیس سیکنڈ پر موجود ہے یہاں پر کوئی سین نیا بنا رہے ہیں تو یہ پھر بھی یہاں سے شروع سے ہو جائے گا پریویو فرام ہیئر کریں گے تو یہ اسی سین کے شروع سے شروع ہوگا تو اس لئے ہم اب پریویو فرام ہیئر کرتا ہوں اب دیکھیں گے کہ یہ اینیمیٹ کرے گا دیکھیں گے تو لائٹ کی یہاں سے شروع ہو کے ایسے یہاں تاکہ ہے یعنی اس نے ستر پرسنٹ شروع کروا دیا یہ میں ایکسٹر دو سینڈ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کلک اینڈ ڈیلیٹ کلک ڈیلیٹ اچھا اس طرح مزید بھی چارٹس موجود ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اب یہاں سے میں یہ والا سلیکٹ کرتا ہوں اس دور بھی انہوں نے بلپ بنایا ہوا ہے اس کی میں پروپٹیز یہاں سے بند کر دیتا ہوں سوری ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ آپ یہاں پر اپنے حساب سے روز اینڈ کولمز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی تعداد میں ایک کولم میں آئیں اور ایک کتنی تعداد میں رو میں آئیں یہاں سے چارٹ کی سائٹنگ فائی بائی ٹو ہے فرض کریں میں ٹو بائی ٹو کر دیتا ہوں تو یہ اب چار آگئے اب اس کا چار کا جو ستر پرسنٹ ہے چار کا یہ دونوں روشن ہے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا یہ کام روشن ہے اس کا مطلب یہ سیونٹی پرسنٹ اس کا شوک آ رہا ہے اور یہاں سے آپ ڈریکشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس ڈریکشن سے یہ لائٹ آئے بوٹم لیفٹ اپ تو اس طرح آپ اس کی یہ چیز بھی خود سیٹ کر سکتے ہیں چلیں میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں فرض کریں اب اس کی اینیمیشن میں ایک کا آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں پریویو پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں تک روشن ہو کے بند ہو گیا ہے یعنی یہ ستر پرسنٹ میں نے سیٹ کیا تھا یہ ستر پرسنٹ چاہ کے بند ہو گیا میں سائٹ پہ کلک کرتا ہوں فرض کریں میں نے یہ بلب نہیں دکھانا میں کوئی برگر دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک کھا لیا میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کی چارڈ ڈیٹا میں آتا ہوں یہاں سے میں ریپلیس پروپ کرتا ہوں یہاں سے یہ برگر سلکٹ کھا لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی اینیمیشن اس پر بھی لگ گئی یہاں سے میں اس کی پرسنٹ ایج آن کر دیتا ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ اس طرح بھی آپ اس کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بھی وہی اپشن گریڈ والے اپشن موجود ہیں کہ آپ یہ لائٹ جو یہاں سے یہاں تاکاری ہے کہ سائٹ سے آئے اس کی بھی یہ سیٹنگ یہاں پر موجود ہے اچھا جی یہ تو ہو گیا ہمارا چارٹ کا دیٹا اب یہاں پر ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ پہ انہوں نے کچھ تو انہوں نے پہلے سے ٹیمپلیٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں فرض کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ در ٹائٹل ہے اور نیچے یہ پہلے سے انہوں نے بنا بنایا آپ کو دیا اور اس کو گروپ کیا ہوا ہے سب کو اکٹھا گروپ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہم گروپ کو کس طرح اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو انہوں نے پہلے سے گروپ کیا ہوا ہے لیکن فیلحال میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں میں ایک سادہ ٹیکس لیتا ہوں ایڈ ٹائٹل اب دیکھ سکتے ہیں جب میں نے یہ ٹائٹ اب یہ ٹیکسٹ آیا ہے تو یہاں پر اس کی پروپٹی شو ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں پر میں ٹیکس سیٹنگ میں جاتا ہوں یہاں سے میں فونٹ چینج کر سکتا ہوں میں فرض کریں یہ کمینگ سون والا سیلیکٹ کرتا ہوں تو اب اس کی سیٹنگ ہو گئی ہیں میں اس کا کلر یہاں سے ریڈ کر دیتا ہوں میں ڈبل کلک کروں گا تو میں کچھ بھی ٹیکسٹ ایڈ کر سکتا ہوں دیکھیں یہاں سے میں اس کا فونٹ چینج کر سکتا ہوں یہاں سے سائز فرض کریں میں ہمڈیڈ کر دیتا ہوں سائز بڑا ہو گیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹلائن اس کی پھر بھی وہیں ہے اور ٹیکس سائز بڑا ہو گیا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ آؤٹلائن کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہو تو میں یہاں سے آٹو سائز کر دوں گا تو میں اس کو جس طرح کرتا جاؤں گا ایڈٹ یا اسی طرح اس آپ سے ایڈجسٹ ہوتا جائے گا دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اگر میں اس کو جتنا چھوٹا کرتا جاؤں گا یہ ٹیکسٹ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرتا جائے گا میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تو یہ ایک لائن میں آ جائے گا اس طرح تو یہ ہو گئیں ٹیکسٹ کی سائٹنگ یہاں پر کلر اور یہ تو یہاں پر اس کے باقی آپشن موجود ہیں جیسا کہ لائن لیفٹ لائن سینٹر لائن رائٹ اور دریکشن فرض کریں میں اردو لکھنی ہے تو میں رائٹ لائفٹ کا لوں گا پیڈنگ اور سپیسنگ جو نارمل کسی بھی ویڈیو ایڈیٹر یا کسی بھی سوٹوئر میں جو ٹیکسٹ کی پراپٹیز ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں اس کو بھی میں فیلحال ڈیلیٹ کرتا ہوں اب آ جاتے ہیں کریکٹرز پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیجول کیٹرنگ انڈسٹریل آفیس ٹریول سپورٹس اس طرح کے انہوں نے کچھ پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں فرض کریں میں ٹریول پہ جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پائلٹ ہے پائلٹ کا تعلقوں کے پلین اڑانے سے ہوتا ہے اس لئے یہ بھی ٹریول کی کیٹیگری میں آتا ہے اب جو اکثر سیاہ ہوتے ہیں جو کسی ملک میں گومنے جاتے ہیں ٹورسٹ وغیرہ تو انہوں نے کیمرہ وغیرہ اس طرح گلے میں لٹکایا ہوتا ہے تو انہوں نے پہلے سے کریکٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اب کسی وہ بیچ پہ جاتے ہیں تو اس طرح کے کلوڈنگ ہوتی ہے تو انہوں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن فرض کریں مجھے یہ کریکٹر نہیں پسند میں اس میں کچھ چینجز کرنا چاہتا ہوں اپنا کریکٹر بنانا چاہتا ہوں تو اگر میں یہاں پر کلک کروں گا تو کریئیٹ نیو کریکٹر تو اب میں آپ کو ایک نیا کریکٹر بھی بنا کے دکھاتا ہوں چلیں سیو اینڈ گو کرتے ہیں اب یہ ہمارا کریکٹر بیلڈر اپشن اون ہو چکا ہے یہاں پر آپ وائٹ بورڈ کریکٹر بنا سکتے ہیں بزنس فرینڈلی یا کنٹیمپریری کنٹیمپریری سٹائل صرف ابھی پروفیشنل پلان پر موجود ہے اور یہ پلان فیلحال میں پروفیشنل پلان یوز نہیں کر رہا اس لئے میرے پاس اس کا اپشن نہیں ہے میں آپ کو بزنس فرینڈلی بنا کے دکھا دیتا ہوں سیم رولز ادھر کنٹیمپریری میں بھی وہی اپلائی ہوں گے فرض کریں آپ کے پاس پہلے سے ایک بنا بنایا کریکٹر موجود ہے تو آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں جیسا کہ فرض کریں اگر اس کو کرنا چاہوں یا اس کو کرنا چاہوں تو یہاں سے سلیکٹ کروں گا تو وہ کریکٹر اپیر ہو جائے گا اور میں اس کو وہاں سے ایڈٹ کر سکوں گا لیکن میں فیلحال آپ کو ایک نیا کریکٹر بنا کے دکھاتا ہوں اگر آپ نے پہلے کوئی نیا کریکٹر بنایا ہو تو وہ یہاں پر مائی لائبریری میں آ جاتا ہے تو اس لئے آپ اپنے کسی پرانے بنائے ہوئے کریکٹر کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے کریکٹر کریئیٹ نیو کریکٹر پہ جاتا ہوں یہاں سے بزنس فرینڈلی آپ میل یا فی میل فرض کریں میں فی میل سلیکٹ کرتا ہوں اب وہ یہاں پر باڈی ٹائپ دکھا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح کی باڈی ٹائپ آپ کو چاہیے بچہ چاہیے یا ینگ یا انہوں نے ایک باڈی کی چار ٹائپ پنائی ہوئی ہیں فرض کریں یہ ہے میں دوسرے نمبر والی سلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس کریکٹر اپیئر ہو چکا ہے ادھر اس کی ہیڈ کے مطلق مطلب یہ فیس پہ جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کے آپشنز یہاں پر موجود ہیں ٹاپ یعنی اس نے جو ٹاپ شیڈ پہنی ہوئی ہے کوٹ پہنے ہوئے اور ٹاپ میں آئے گا پھر باٹم اور یہاں پر ایکسٹر اکسیسریز کی اپشن موجود ہے فرض کریں میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلر اپنی مردی کا جو چاہے آپ کلر کر سکتے ہیں کسی قسم کی قید نہیں ہے لیکن میں فیلحال یہ جو سجیسٹڈ کلر ترن دی ہے ان میں سے میں ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نمبر ٹو ہیر فرض کریں میں ہیر ہیر ان کا ڈیزائن چینج کرنا چاہتا ہوں میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیر کے آگے ایک اور باکس موجود ہے یہاں پر میں اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں یہاں سے بھی آپ کلر کا کوئی رنگ چاہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں فیلحال یہ سجیسٹڈ کلر میں اس سے ریڈ سلیکٹ کرتا ہوں اچھا سائیڈ پر کلک کرتے ہیں ہم ماؤت یہاں پر بھی بہت زارے آپشن موجود ہیں میں ان میں سے کوئی بھی ایک چلکہ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور آئیز کے آپشن موجود ہیں آئیز کا کلر چینج کرنے کا آپشن موجود ہے اس لئے آپ جو اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس کسٹمائزیشن کے چانسز ہیں آپ جو چاہیں اس طرح کا چاہیں اس طرح کا کریکٹر بنا سکتے ہیں اور نورملی ہم بہت ایک اصل بندے کے قریب قریب تاک ایک ہم کریکٹر بنا لیتے ہیں اس میں چلے میں اس کی یہ آئی بروز چینج کر لیتا ہوں یہ میں کر دیتا ہوں یہ نوز نوز آپ جس طرح کی چاہیں اس طرح کی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ٹاپ میں اینڈ پہ آئی ویئر بھی موجود ہیں یعنی اگر آپ اس کو گلاسز دینا چاہتے ہیں کسی قسم کی تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹاپ میں جائیں گے تو یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ہمارے پلیپ بنا کے رکھے ہوئے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کئیوں میں کلر چینج کرنے کا آپشن موجود ہے اور کسی کسی میں نہیں ہے اب فیم بل اور میل کے حساب سے بھی انہوں نے کچھ کریکٹرز ایڈ کیے ہوئے ہیں جیسا کہ اب یہ والا جو ہے یہ آپ کو میل میں نہیں ملے گا میل کے لیے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں لیکن زیادہ تر سیم ملتے جلتے ہیں میں اس کو آفیس کا آفیس ورکر کے طور پر بنانا چاہتا ہوں تو یہ اس کا کوئی میں اس طرح کا آؤٹفیٹ ایسا سلیکٹ کر سکتا ہوں جو آفیس میں پہنا جا سکے انہوں نے سپورٹس ویر ونٹرز کلوز سمر کلوز یہاں تک کہ یہ ہندی کلوز جو انڈین وغیرہ یود ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں فرض کریں میں ادھر سے کوئی بھی سلیکٹ کا لیتا ہوں یہ نئے سے نئے اپشنز ایڈ کرتے رہتے ہیں اب چلے میں یہ سلیکٹ کا لیتا ہوں یہاں سے میں اس کے کلڑ بھی چینج کر سکتا ہوں فرض کریں میں نے یہ ریڈ کر دیا اور یہاں سے اس کو میں چلیں اس کو بلیک ہی رہن دیتا ہوں ہینڈ ہینڈ میں بھی کئی اپشنز ہیں جیسا کہ آپ گلاوز پہنا سکتے ہیں یا اس طرح کے میں فرض کریں یہ کلک کروں گا تو یہ اس کے ہاتھوں میں گلاوز آ جائیں گے یہ کبھی کبھی لوڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگا دیتا ہے اس لئے اس کی آپ نے ٹینچن نہیں لینی اب یہ دیکھیں گلاوز آ چکے ہیں اب یہاں سے اسی طرح باٹم باٹم میں بہت زیادہ اپشنز موجود ہیں میں پہلا اپشن ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں اس طرح چینج کر لی ہے میں نے اب اس میں ایک سے زیادہ سلیکٹ کر سکتا ہوں میں پہلے نمبر والی پر سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے میں ماسک ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ ایڈ پہ آتا ہوں یہاں سے کوئی اور اب کیپ فرز کریں اب کیپ ایڈ کرنا ہے یہ شیف بنانا چاہ رہے ہیں تو اب شیف اس طرح ایک اس پر ایڈ پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور ایڈ کرنا چاہیے اس طرح آپ جتنی چاہیں اس پر ایڈ کرتے جائیں یہ ایڈ ہوتی جائیں گی یہاں سے کلک کریں گے تو ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے فرز کریں یہ ہمارا ایک کریکٹر بن گیا ہے تو میں اس کا نام یہاں سے رکھ سکتا ہوں کوئی بھی بزنس کریکٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کریٹ ایڈ ایڈ کریکٹر یا ایڈ ٹو ویڈیو میں ایڈ ٹو ویڈیو کرتا ہوں کیونکہ میں آپ دوبارہ ویڈیو میکر میں جانا چاہ رہا ہوں تو یہ اب دوبارہ سے اس کو لوڈ کرے گا اب میں ان سب کو ڈلیڈ کرتا ہوں اور اس کریکٹر کو یہاں پر یہ دیکھیں آپ ایڈر مائی لائبریری میں یہ کریکٹر آ چکا ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا کریکٹر بنا سکتے ہیں چلیں فیلحال میں اس کو ڈلیڈ کرتا ہوں اب میں اکسپلین کرتا ہوں کیونکہ سکرین پر کچھ نہیں ہے اس لئے یہاں پر بیک گراؤنڈ اور یہ جو کینوز کا خالی کینوز کے ساری پروپٹیز شو ہو رہی ہیں میں بیک گراؤنڈ پر کلک کرتا ہوں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشنز یا پیٹرنز دو اپشنز موجود ہیں کنٹیمپریری سٹائل والے لوکیشنز اور پیٹرنز بھی موجود ہیں فرض کریں میں یہاں سے کوئی بھی لوکیشن ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں آفیس والی کوئی لوکیشن اس میں بہت زیادہ اپشنز موجود ہیں اور آپ اپنی مرضی سے ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور میں یہاں سے سرچ بھی کر سکتا ہوں چلیں میں سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں آفیس تو یہ آفیس کے ریلیٹڈ جو بھی ہیں وہ سارے دکھا دے گا فرض کریں یہ ایمٹی آفیس میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر گراؤنڈ کلر جس طرح کا آپ چاہیں آپ اس طرح کا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ انڈو کر سکتے ہیں فرض کریں میں نے بلیک کا لیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو پہلا کلر تھا وہ ہی آ جائے انڈو اسی طرح دوسرا کلر جو موجود ہے یہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ دن دکھانا چاہ رہے ہیں یا رات فرض کریں ویسے تو آپ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں لیکن میں اگر ہم نے دن دکھانا ہو تو ہم ذرا اس کو بلو والی سائٹ پہ لے جاتے ہیں اگر رات دکھانی ہو تو اس کو تھوڑا سا ڈار کر دیتے ہوتے ہیں تاکہ وہ دن یا رات کا تھوڑا سا دکھائے جا سکے اگر ہم اب ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کریکٹر کو لائیں پھر ٹیبل لائیں پھر چیئر لائیں یا آپ یہاں سے اگر رائٹ کلک کرتے ہیں چوز ٹیمپلیٹ تو آپ دیکھیں یہاں سے آپ پلاس پہ کلک کریں گے چوز ٹیمپلیٹ تو آپ یہاں سے بنے بنائی ٹیمپلیٹ میں بھی کچھ سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں فرض کریں میں چاہتا ہوں آفیس والا کوئی دکھانا چاہتا ہوں آفیس پر لکھ کے میں سرچ کرتا ہوں تو یہ سارے آفیس والے آ جائیں گے جس میں آفیس ریلیٹڈ کوئی نہ کچھ ہو رہا ہو اسی طرح میں وائٹ بورڈ اینیمیشن والے بھی دیکھ سکتا ہوں اور کنٹیمپلیری سٹائل والے بھی یہاں پر بنے بنائی پہلے سے موجود ہیں ان دونوں کا میں میکس اور میچ بھی کر سکتا ہوں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو میکس نہیں کرتے ہوتے اس کے بعد فرض کریں میں یہاں سے کوئی آفیس والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہی بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم ویڈیو کیسے بناتے ہیں اس کے لئے پہلے کوئی سٹوری ہوتی ہے ہمارے پاس تو ہم سکرپٹ کو سامنے راہ کر ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بنا کر بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے فرض کریں میں یہاں سے پہلے کوئی سٹوری ہے زیوم کا لیتے ہیں یہاں سے کوئی آفیس والا کریکٹر لے لیتے ہیں یہ آفیس میں بیٹھا ہوا ہے سٹوری کیا ہو سکتی ہے سٹوری یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ آفیس میں کام کرتا ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے باس یوز کرتا ہے لیکن اس کی خواہش ہے کہ میں ایک گاڑی یا بائک پہ سفر کروں تو وہ اس کا ڈریم کرتا ہے پھر وہ پیسے جمع کرتا ہے بائک لے لیتا ہے یا گاڑی لے لیتا ہے چلیں یہ اس کو بناتے ہیں فرض کریں یہ دوسرا سین ہے پہلے سین میں جا کے میں یہاں سے ریپلیس کرتا ہوں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سنکر دوبارہ سے ٹیمپلیٹ آگئے ہیں اور میں یہ والا جو اس وقت سکرین پر موجود ہے اس والے ٹیمپلیٹ کو ریپلیس کر دوں گا میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی باس لکھ کے سرچ کرتا ہوں اور یہاں پر باس والے سینز آ جائیں گے یہ دیکھیں فرض کریں یہ ہمارا مین کریکٹر ہے تو اسی کو لے کے آگے چلیں گے چلیں یہ پہلا سین یہ ہو گیا یہاں سے ہم ٹائم لائن کو تھوڑا سا اور زوم ان کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم ڈراب ڈاؤن پر کلک کریں گے تو اگر کوئی بھی یہاں پر اینیمیشن لگی ہوں گی تو وہ یہاں پر شو ہو جائیں گی اس پر کلک کرتے ہیں تو اب یہاں پر اس کا ایکسپریشن اب دیکھیں میں نے کریکٹر پر کلک کیا تو کریکٹر کے یہاں پر ایکسپریشن آنا شروع ہو گئے ایکسپریشن اور ایکسپریشن یہاں پر یہ پکڑ کے کھڑا ہوا تو میں اگر یہاں پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کون سا پولڈنگ ہینڈریل والا ایکسپریشن سیلیکٹ ہوا ہے یعنی یہ اس کو پکڑ کے کھڑا ہے اب میں اس کا فیس سوڑا سا سیڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ لگے کہ یہ ہیپی نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفرگار کے دیکھیں ٹھیک ہے اب دوسرے سین پر آتے ہیں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو میں دیکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈریم کار رہا ہے سوچ رہا ہے کچھ ایکشن پر کلک کرتا ہوں یہاں سے ڈریم یہاں پر ہم نے لائبریری میں سے سرچ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ آپشنز یہاں پر موجود ہیں یہ کلک کیا تو اب سوچنا شروع ہو گیا لیکن یہ ہمارا وہ کریکٹر نہیں ہے جو ہم نے شروع پر بنایا تھا اس لیے اس کریکٹر پر کلک کرتا ہوں اور ریپلیس اور اگر میں یہاں پر کلک کروں گا تو ہم نے اس ویڈیو میں اب تک جتنے کریکٹرز استعمال کی ہیں وہ سارے یہاں پر شو ہو رہے ہیں ہوں گے تو میں اس لیے بجائے یہاں سے ڈونڈتا پھر ہوں کہ وہ کریکٹر کہاں ہے میں سیدھا یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں سے یہ آفیس ورکر سلٹکا لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں وہ ریپلیس ہو گیا اب میں اس کے یہ تھارٹ ببل میں کچھ بائیک یا گاڑی ایڈ کر دیتا ہوں اب کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چلے میں بائیک ایڈ کر دیتا ہوں موٹر سائیکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ پہلے سے دکھا دیتا ہے آپ کو آٹو کمپلیٹ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپشنز آ چکے ہیں میں یہ موٹر سائیکل سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں ذرا چھوٹا کرتا ہوں سائٹ سائز یہاں پر اس کے تھارٹ ببل کے اندر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اب یہ موٹر سائیکل کے متعلق سوچ رہا ہے تیسرا سین میں دکھانا جاتا ہوں کہ اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر لیا یا پیسے جمع کرنے شروع کر دیئے اس طرح کا میں کوئی سین دکھانا جا رہا ہوں میں یہاں پر لکھ کے سرچ کرتا ہوں کہ کیا پہلے سے اس طرح کا موجود ہے اگر نہ ہو تو پھر ہم کسٹم بنا لیں گے منی پر کلک کیا یہ پہلا ہی اس طرح کا موجود ہے سیو منی یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کو میں فیلال ٹیکس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ ایک اس کو گلہ سا بنا ہوا ہے جس میں ہم پیسے جمع کرتے ہیں فرض کرے مجھے بیک گراؤنڈ کلر نہیں پساند آیا میں یہاں سے کلر پر کلک کرتا ہوں یہاں سے پہلے سے انہوں نے کچھ کلرز ہمیں بنا کے دیئے ہیں ان میں سے میں ایک سلک کا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ابھی اینیمیشن شو رہے نہیں ہوگی لیکن اس لئے میں آپ کو ایک دفعہ کر دکھا رہتا ہوں کہ یہ کریکٹر کیا اینیمیشن کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں پیسے جمع ہوتے جا رہے ہیں اور گلہ بڑا ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس نے پیسے جمع کر لیے اور اس نے بائک لے لیا اب میں اس کرتا ہوں کہ بائک لے لیا اب وہ روڈ پر سفر کر رہا ہے اس طرح کچھ روڈ لکھ کے سلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہ ایک اس طرح کی روڈ آگئی جس میں یہ پہلے سے اینیمیشن لگی ہوئی ہے گاڑی والی چلے یہ والا سلک کا لیتا ہوں میں یہاں سے ہمیں گاڑی نہیں چاہیے کریکٹر نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے ان کو رہنے دیتے ہیں ان کا کوئی فرق نہیں پڑا اچھا میں اپنے کریکٹر کو لے کے آتا ہوں یہ میرا کریکٹر ہے اب میں چیک کرتا ہوں کہ پہلے سے ایسی اینیمیشن موجود ہے جس میں یہ بائک رائیڈ کر رہا ہوں میں رائیڈنگ لے کر سرچ کرتا ہوں جی تو پہلے سے ہی موجود ہے تو اس لیے ہمیں مزید آسانی ہو جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہورس رائیڈنگ سائیکل رائیڈنگ اور اس طرح کی پہلے سے اینیمیشن بڑھنی ہوئی موجود ہے میں یہ بائک سلٹ کر لیتا ہوں اس کو میں کہا لیتا ہوں فلپ تاکہ میں ادھر سے ادھر کو جا رہا ہوں ٹھیک ابھی میں فلحال اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں اور انڈ سین میں ہم بلینک سین ایڈ کرتے ہیں یہاں سے دوبارہ سے اپنے کریکٹر کو لے کے آتے ہیں اور اب ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہیپی ہے اس کا فیس ایکسپریشن میں جاتے ہیں ہیپی اور سٹینڈ ذرا ایسے کھڑا ہو جیسے پراؤڈ ہوتا ہے یا ہاتھ باندھ کے کچھ ایسا اچھا سا تو میں ادھر سے دیکھتا ہوں یہ ہاں ایسا موجود ہے پہلے سے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اس کے سائیڈ پہ میں اس کا بائک بھی ایڈ کر دیتا ہوں اب یہ اس کے اوپر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو ابھی فیلحال اس کو ادھر رکھ رہتے ہیں تو یہ اس پر پراؤڈ ہے خوش ہے ٹھیک ہے اب یہ چھوٹی سی ایک ہم نے سٹوری بنا لی اب یہ چار پانچ ہے ایک دو تین چار پانچ یہاں پر دیکھتے ہیں پانچ سین ہم نے ٹوٹل بنائے ہیں اور ایک چھوٹی سی سٹوری بنا لی ہے اب اسی طرح کی ایکسپلینر ویڈیوز ہوتی ہیں آپ نے سکرپٹ لینا ہوتا ہے اس کو دماغ میں میجن کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ اس پر پوری ایک ویڈیو بناتے ہیں اب کلائنٹ کے دفعہ آپ فرض کریں کلائنٹ نے کہا دیا کہ مجھے یہ کریکٹر نہیں پسان تو آپ اس طرح کریکٹر کو سمپلی یہاں سے ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں تھوڑی سی اینیمیشن کر کے دکھاتا ہوں کہ جو یہ جتنے آپشن ہیں یہ پراپر آپ کو اپلائی کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں میں اب ایکسپلینر ویڈیو بنا کے اس لئے ساتھ ساتھ سمجھانے لگا ہوں کیونکہ اکثر میں نے دیکھا کہ جب بندہ صرف ٹولز ہی سمجھاتا جاتا ہے ٹولز ہی بتاتا جاتا ہے تو بندے کا انٹرسٹ یا ویور کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے اس لئے اب میں اگر سٹوری بناوں گا اس کو ساتھ ساتھ ایڈٹ کروں گا ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ بھی اچھی طرح آئے گی اور جب آپ خود ویڈیو بنانے لگیں گے تو آپ کو یہ چیزیں بھولیں گی نہیں آپ کو دوبارہ جا کے ویڈیو ری ویزٹ نہیں کرنی پڑے گی کہ کس طرح کون سا ٹول کام کرتا تھا اس لئے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ اینیمیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اچھا جو جو آپشنز رہ گئے ہیں جو ٹولز میں ابھی تک نہیں بتایا اب میں اس اینیمیشن میں جو میں نے یہ پانچ سین بنائی ہیں ان میں کر کے دکھاؤں گا چلیں فرض کریں ہم یہ فرسٹ سین سے شروع ہوتے ہیں اس پہ میں آپ کو اینیمیشن کر کے دکھاتا ہوں فرض کریں میں چاہتا ہوں جب یہ سین اوپن ہو تو یہ سارے سکرین کے باہر سے اینیمیٹ کر کے اندر کو آئیں ان گرینٹ پا کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس لیڈی کو ان دونوں کو میں کنٹرول جی دبا کے گروپ کر دیتا ہوں اب یہ دونوں ایک ساتھ موو کریں گے ٹھیک ہے کنٹرول جی اور ان دونوں کو میں گروپ کر دیتا ہوں کنٹرول جی ٹھیک ہے اب آپ کو گروپ کا فنکشن سمجھ آ گیا اگر ہم نے ایک ہی اینیمیشن لگانی ہے دو پرسنٹ پر تو میں ان کو گروپ کا لیتا ہوں تو یہ گروپ اکثر ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے جب ہمیں سیم اینیمیشن لگانی ہو تو یہ بہت سارا وقت تمہارا بچا لیتی ہے تو فرض کریں میں چاہتا ہوں یہ سکرین سے ادھر سے ادھر کو آئیں یہ ادھر سے آئیں اور یہ نیچے سے اوپر کو آئے ٹھیک ہے میں ان کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں سے پروپٹیز کے پینل میں یہ انٹر ایفیکٹ ہے اور یہ ایگلیٹ ایفیکٹ ہے میں انٹر ایفیکٹ پہ جاتا ہوں یہاں پہ نان پہ کلک کرتا ہوں اب یہ سارے جو ہمارے پاس اینیمیشن لگانی ہے میں ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں ادھر سے سلائیڈ کر کے آئیں تو یہ سلائیڈ والی اینیمیشن موجود ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں سلائیڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ سو رائٹ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گروپ ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ انہوں نے ایک نئی لیئر آگئی ہے اب اس لیئر میں یہ جو گرین کلر کا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں انیمیشن ہوگا میں اس کے اوپر ماوس لے کے جاتا ہوں تو 0.500 سیکنڈ لکھا ہوا بھی آرہا ہے تو اگر میں آپ کو اب میں ان کو سلائیڈ کرتا ہوں اب ان کو میں سلائیڈ کرتا ہوں رائٹ ٹو لیفٹ ٹھیک ہے اب یہ دو آگئے ہیں اور اس کو سلائیڈ ٹھیک ہے تو اب میں ان کو کرتا ہوں پریویو اب میں کنٹرول پی بھی دبا سکتے ہیں لیکن میں ابھی یہاں سے فیل حال پریویو پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اینیمیٹ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ نیچے سے آیا اور یہ دونوں سائیڈوں سے آئے اور یہ بہت قوک اینیمیشن تھی میں ان کو دورا سلو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 0.5 سیکنڈ بہت تیز ہے چلیں اس کو میں 1 سیکنڈ کر دیتا ہوں اب اس کو ایسے کلک اینڈ ڈرائگ کر سکتے ہیں 1 سیکنڈ یہ بھی 1 سیکنڈ یہ بھی 1 سیکنڈ اب میں اس کو پریویو کرتا ہوں دیکھیں اس طرح اینیمیشن ہو کے آئی تو اب ہم نے اس سین کو اینیمیٹ کا لیا اور اب ہم اگلے سین پر چلتے ہیں اب اس سین پر میں چاہتا ہوں کہ اس پروپٹیز میں اب جو یہ کیمرہ والا آپشن ہے میں آپ کو یہ استعمال کر کے دکھاتا ہوں کہ کیمرہ ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے اب یہ بیٹھا سوچ رہا ہے اور ادھر اس کا بائیک ہے تو ادھر کوئی خاص اینیمیشن ہو نہیں رہی تو اس سین کو کیسا انٹرسٹنگ بنایا جائے کیونکہ سٹیٹک سین جب ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایک سادی سی تصویر ہے اب میں تصویر کی اینیمیشن دکھانی ہوتی ہے اور اگر ہمارے پاس اینیمیشن زیادہ دکھانے کو نہ ہو تو ہم اکثر کیمرے کا سارا لیتے ہیں میں ادھر کیمرے پہ آتا ہوں ایڈ کیمرہ اب یہ جو ڈارک یہ جو اورنج کلر کی لائن آگیا اب یہ ہمارا کیمرہ ہے ٹھیک ہے اب کیمرے کے اندر جتنا حصہ ہوگا وہ سکرین پر شو ہوگا فرض کریں میں اس کو درہ چھوٹا کا لیتا ہوں اتنا حصہ تو آپ دیکھیں گے ادھر جو چھوٹا سا تھام نیل بھی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے چلیں میں اس کو پریویو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اب میں پریویو کرتا ہوں تو دیکھیں صرف اتنا حصہ ہی اینیمیشن ہو رہا ہے اتنا حصہ ہی ہمیں سکرین پر نظر آ رہا ہے جتنا اس لائن کے اندر ہے جتنا اس کیمرے کی اس باکس کے اندر ہے لیکن یہ پھر سٹیٹک کا تو سٹیٹک رہا ہے اس لیے ہم اس کیمرے کو اینیمیڈ بھی کر سکتے ہیں میں پہلے اس کو فل سکرین کرتا ہوں یہاں سے جاتا ہوں کیمرہ پھر ایڈ کیمرہ مومنٹ یہ ہو گیا ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے کیمرہ سٹارٹ ہوگا ایڈ کیمرہ مومنٹ پر کلک کروں گا لائٹ اورنج کلر کا ایک اور باکس آ گیا یہ ہے اب کیمرہ یہاں سے شروع ہوگا پوری سکرین پر اور آہستہ آہستہ کرتا کرتا یہاں تک آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو پری ویو کر کے دکھاتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو بلو لائن آئی ہے یہ دکھاتی ہے کہ کیمرہ کی اینیمیشن کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں پر انڈ ہوگی تو اب میں پری ویو کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیمرہ آہستہ 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 اندر کو موو ہو کے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ بائک پہلے آ جاتا ہے اور یہ سوچنے والا اس کا جو ببل ہے تھاؤڑ ببل ہے یہ بعد میں آتا ہے تو اس کا ہم سلوشن یہ کریں گے کہ اس کو ذرا بعد میں انیمیٹ کرواتے ہیں جب اس کا یہ ببل آ جائے اس کے بعد یہ پاپ اپ کرے یا یہ فیڈ کرے آج سلولی سلولی فیڈ کرے دیکھیں یہ یہاں پہ آ گیا میں اس کو یہاں پہ رہ کے ٹرائے کرتا ہوں کہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ نہیں پری ویو کرتے ہیں ابھی بھی یہ موڈ سائیکل پہلے آ رہا ہے اب میں اس کو یہاں پہ پاس کر کے اسے دیکھ بھی سکتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ببل کب آتا ہے میں اس ساب سے پھر اس کو انیمیٹ کروں گا یہاں پر یہاں پر میرے خیال سے بلکل ٹھیک آ جاتا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں یہاں پہ اب میں دوبارہ سے پری ویو کرتا ہوں اب دیکھیں وہ بلکل سنک میں آ گیا ہے کیمرہ اور اس کا تھوڑ بول بلکل ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سین بھی ہم نے ایک قسم سمجھ لے ریڈی کا لیا اس کے بعد اگلا سین ہے کہ یہ اس میں پیسے جمع ہو رہے ہیں اب اس میں ایسا کچھ ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ سین ہوتے ہیں جو ہم ایسا جیسے ریل لائف میں دکھا رہے ہیں بائک چلتا ہوا دکھائیں گے یہ ریل لائف کی بات ہے کہ بائک چل رہا ہے ڈرائیو ہو رہا ہے یہ ہم صرف ایک آئیڈیا ہے یہ ایک جو ہے ہم الیسٹریٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ پیسے جمع ہو رہے ہیں یہ ایکچول نہیں ہے کہ بندہ جا رہا ہے اپنے پیسے میں ڈال ہے نہیں یہ صرف ایک آئیڈیا ایک ویجوالیزیشن ہے اس چیز کی کہ پیسے جمع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں صرف ٹیکسٹ ایڈ کر دیتا ہوں فار ایسٹرٹیڈ پولیکٹنگ مانی ٹھیک ہے تو اب اس کو میں کرتا ہوں آٹو سائز اور یہ بلیک اچھا نہیں لگ رہا اس کو میں یہاں سے وائٹ کر دیتا ہوں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوگا جب وہ سکھی آئیں گے تو اس ٹیکسٹ کو اوپر آئیں گے اس لئے میں ٹیکسٹ کو نیچے لے جاتا ہوں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اور میں ٹیکسٹ کو اینی میٹ کر دیتا ہوں یہاں سے جاتا ہوں انٹر فیکٹ پہ یہاں سے نان پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹائپنگ کہ یہ ایسے جیسے ٹائپ ہو رہا ہو ٹائپنگ اور میں جاتا ہوں کہ یہ سلو سلو ٹائپ ہو تو میں اس کو ذرا اور لیندھی کر دیتا ہوں اب میں اس کو پری بیو کرتا ہوں سٹارٹڈ کلیکٹنگ بنی اور وہ پیسے جمع ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سین بھی ہمارا فائنل ہو گیا اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ٹیکسٹ کو انیمیٹ کر کے دیکھا ٹیکسٹ میں یہاں پہ کافی سارے ٹیکس کے سپیشل سے بھی موجود ہیں انیمیشن موجود ہیں آپ ان میں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب اگلا سین ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ بائک ڈرائیو یہاں سے کرتا ہوا ہے اور ادھر کوئی چلا جائے اس کے لئے جو ہم آپشنز یوز کریں گے وہ ہے موشن پاتھ کا اور یہ آپشن جب میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ موشن پاتھ والا آپشن بھی آ جاتا ہے میں اس کو ادھر لے کے جاتا ہوں یہاں سے میں آتا ہوں موشن پاتھ یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں نان اب یہاں پہ کئی قسم کے ہمونوں نے ہمارے پاس انیمیشنز دی ہوئی ہیں میں لوپ پہ سلیکٹ کروں گا تو یہاں سے گھومتا گھومتا چاہیے گا لیکن مجھے بلکل سیدھی لائن میں چاہیے ٹھیک ہے تو میں لائن پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے لائن اب یہ آ گیا یہ ہوگا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ اینڈنگ پوائنٹ میں اس کو پہلے یہاں سے پند کرتا ہوں تو دیکھیں گے صرف سٹارٹنگ پوائنٹ دکھا رہا ہے میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں یہ آ گیا اس کا اینڈنگ پوائنٹ اس کو میں یہاں سے ڈریک کر کے لے جاتا ہوں یہ ریڈ لائن جو اوپر آ رہی ہے یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے وہ بلکل اسی لیول پہ رہے جہاں پہ پہلے ہے یہاں سے یہ اینڈ ہو گیا ٹھیک تو اب میں اس کو اینیمیٹ کرتا ہوں پریویو کرتا ہوں وہ دیکھیں بائیک ڈرائیو کرتا ہوں وہاں سے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سین بھی فائنل ہو گیا پہلے سین میں ہم نے اینیمیٹ کرنا سیکھا دوسرے میں کیمرے کا یوز سیکھا تیسرے میں ٹیکسٹ کو ایڈرڈ کر کے اینیمیٹ کرنا سیکھا چوتھے میں ہم نے موشن پاتھ کو یوز کیا اور اب ہم اس سین کو اینیمیٹ کریں گے تو اس پہ اب کیا کیا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے دویدہ یہ دیکھے اب یہ بائیک اس کے آگے آ رہا ہے تو میں یہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو پیچھے کیسے لے کے جانا ہے رائٹ کلک کریں اور یہاں پر بہت سارے نئے اپشن ہمارے پاس آگئے ہیں کوپی پیسٹ کروپ میرر میرر سے اب یہ بائیک کا رخ چینج ہو جائے گا میرر اس لئے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ آرڈر اب ہم آرڈر پہ جائیں گے سینڈ ٹو بیک اب وہ فرنٹ پہ آگیا اور وہ بیک پہ جلا گیا اس طرح ہم کسی بھی اگر ایک سے زیادہ ہمارے پاس کوئی پروپ سکرین پر موجود ہیں تو ان کو ہم اس طرح آرڈر پہ جا سکتے ہیں ان سب کے سکرین ان سب کے شارٹ کٹس بھی موجود ہیں وہ شارٹ کٹس بھی میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح ان کو یوز کر سکتے ہیں فرض کریں میں آپ کو شارٹ کٹس کے کر کے دکھاتے نہیں یہ دیکھے پیچھے جلا گیا یہ آگے آگیا اب یہ سین بہت وائٹ کلر کا بہت سادہ سا لگ رہا ہے چلیں اس میں کوئی اچھا سا بیک گرونٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس بار ہم یہ آفیس والے کو پہلے بند کرتے ہیں اور پیٹرنز میں سے کوئی سلیکٹ کرتے ہیں یہ گریڈینٹ والا بلو اچھا لگ رہا ہے لیکن کلر چینج کرتے ہیں اس کا ہوئی اور یہ بلو ٹھیک ہے اور ابھی بھی یہ سینے بہت سادہ سا لگ رہا ہے تو اس میں کچھ ایسا ایڈ کر دیا جیسے یہ سیلیبریڈ کر رہا ہو خوش ہو ہیپی ہو پروف میں جاتا ہوں پون فیٹی اب یہ وہ جو ہوتے ہیں یہ بریک بریک سے یہ سیلیبریشن کے لئے یوز ہوتے ہیں اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تھوڑا سا تو اب میں اس کو اینیمیٹ کرتا ہوں کہ یہ کیسا نظر آتا اب یہاں سے ہم اس سکرین کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اس پہ میں کلک کرتا جاؤں گا تو یہ زوم آؤٹ ہوتی جائے گی یہ زوم ان اور یہاں سے کریں گے تو فیٹ ٹو سکرین تو اب اس لئے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے آپ ویڈیو بناتے جاتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلے آتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھانے سے آپ کو خود جب بنائیں گے تو آپ کو اس طرح آپشن ڈونڈنے نہیں پڑیں گے ٹولز تلاش نہیں کرنے پڑیں گے جیسے اب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے زوم آؤٹ کے تو مجھے جہاد آگیا کہ یہ بھی آپ کو بات بتانی چاہیے تو اب میں اس کو پریویو کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے دیکھنے میں اب دیکھیں اب یہ سین اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اوپر سے گر رہے ہیں اس نے پہلے سٹیٹک سیدھا کھڑا تھا اس نے ہاتھ باندھ کے کھا لیے تو اس سین کو مجھے چھوٹا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ پوری مووی میں اپنی چلا کے دکھاتا ہوں ایک دفعہ کہ یہ دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے وہ پہلے ٹرافک میں سفر کر رہا ہے وہ آفیس میں بیٹھا بائیک کے بارے میں سوچ رہا ہے اسٹارٹڈ کولیکٹنگ منی اور اس نے بائیک خرید لیا میرے خیال میں یہاں پہ ہمیں ایک اور سین ایڈ کرنا چاہیے تھا کہ وہ بائیک پر چیز کر رہا ہے تو اور بھی بہتر ہو جاتا ہے چلیں کر لیتے ہیں اب یہ بھی دیکھیں میں یہاں کر کے دکھاتا ہوں یہاں میں نے ایڈ بلینک سین کیا لیکن مجھے یہاں پہ چاہیے میں اس کو کلیک اڈ ریک کر کے یہاں پہ سکتا ہوں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں ریپلیس پہ اب یہ بلینک وائٹ کو موٹر سائیکل کی اب شاپ وائلہ کوئی بھی ٹیمپلیٹ اویلبل نہیں ہے ہم کسٹم بنا سکتے ہیں لیکن بہت ٹائم لگ جائے پہلے میں دکان سیٹ کروں گا پھر میں سارے بائک سائستہ دکان میں پلیس کروں گا اس طرح سے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی دکھا دیا جیسے ہم نے اس کو دکھا دیا کہ پیسے کٹھے ہو رہے ہیں یہاں سے ریپلیس اور شاپ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے کچھ سیلیکٹ کرتے ہیں جس کو ہم بعد میں چینج کر سکتے اپنے بائک کے حساب سے اب یہ اس سے کیے جا سکتا ہے پیر بائی چینج کر دیتا ہوں یہ فائنلی پر شیر دا بائک اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اب یہ گروپ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو گروپ کا ٹیکس والا حصہ ہے اس کو میں تھوڑا سا لیفٹ کو کر دوں تو اس پر ڈبل کلک کریں تو یہ اندر والی لیئر ایکٹیو ہو گئی اس کو کلک ڈرائگ تھوڑا سا کر سکتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ بھی ایڈٹ ہو گیا اب میں دیکھا دیکھانے دیکھانے دیکھنے میں دیکھتی ہے اس کو میں پری ویو کرتا ہوں پھائنلی پچیل دبائی لیکن یہ تھوڑا سا آور لیپ کر رہا تو اس کو ٹیکس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں اب ایک اور چیز مجھے یاد آگئی تو بھی آپ بتا دیتا ہوں اس لارس سین میں فرض کریں مجھے کوئی ایسی چیز دکھانی ہے جس کو میں مطلب فل اپیسٹی پہ نہیں کسی کسی کے ساتھ مجھے اپیسٹی کا اپشن موجود ہوتا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا اب اس والے کے ساتھ اپیسٹی کا اپشن موجود نہیں ہے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر یہ سیٹنگ میں مزید سیٹنگ موجود ہیں کہ آپ سائز اپنا پیگزل کے ساتھ سیٹ کرنا چاہے چیز کو روٹیٹ کرنا چاہے تو آپ یہاں سے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے پکڑ کے بھی اس طرح روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو میں کوئی ہارٹ ڈونڈتا ہوں ہارٹ امید ہے اس میں ہوگا آپشن آپشن موجود ہے اس کو میں بڑا کرتا ہوں اور بیک گراؤنڈ میں لگا دیتا ہوں اب یہ جو گرین لائنز آرہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ سکرین کا بلکل میڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو دباتا ہوں کنٹرول شفٹ اینڈ ڈاون ایرو تو بیک گراؤنڈ میں بلکل چلا گیا اس درمیان میں بائیک آرہ ہے اس لئے نظر نہیں آرہ تو میں اس کو اٹھا گئے تھوڑا سائیڈ بھی لیتا ہوں میں تا کہ ہارڈ اس لئے دکھانا جا رہا ہوں کہ وہ خوش ہے تو یہ ہارڈ میں نے ایڈ کر دیا یہاں سے اپیسٹی میں نے کر دی اور اتنا ہلکا نظر بھی نہیں آرہ اور ہمیں سٹلی بیک گراؤن میں موجود ہے تو اس طرح بھی ہم اپیسٹی سیٹ کر سکتے ہیں اب میرے خیال سے میں نے سارے اپشن ایکسپلور کر لئے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی جتنے بھی اپ افیکٹس لگاتے جائیں گے یہاں پہ نیچے جاتا جائے گا آپ ان کو اپنے احساب سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اب ایک دو جو اپشن رہ گئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کوئی شیپ کسی قسم کے لیتا ہوں یہاں پہ شیپ فرض کریں یہ ایک بلوک ہے کسی قسم کا اور اس کا میں اگر سکیل کرنا چاہوں تو میں صرف اسی طرح کر سکتا ہوں فرض کرے میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس کی ود کم کر دوں اس کے لئے میں شیفٹ دباتا ہوں تو یہ نئے یہاں شو ہو جاتے ہیں شیفٹ کے بغیر غائب ہو جاتے ہیں شیفٹ دبا کے شو جاتے ہیں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں سے یہ سلٹ کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں جو اس کی ری سائز کر کے ہم نے کیا ہو تھا وہ اس پہ بھی اپلائی ہو گیا شیفٹ دبا گئے اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں چاہرے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہ والا حصہ ہے اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے کر لیا اور یہ کر جو ہے یہ بیسکلی ماسکنگ ہو رہی ہے گر آپ کو ماسکنگ کا نہیں پتا تو ماسکنگ یہ ہوتی ہے کہ دائرہ ہے بلکہ میں آپ کو کر دکھا دیتا ہوں زیادہ بیس ٹرچ دیکھیں اس کو میں در سائیڈ پر رکھ لیتا کوئی کمپنی کا پروفائل دکھا رہا ہوں میں چاہتا ہوں ایک کریکٹر اس میں آیا اور نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہو کریکٹر میں گیا پہلے اس پر کلک کیا یہاں سے ماسکنگ کا نیا آپشن آگیا یہاں ماسکنگ میں گیا ایڈ ایسٹ یہاں سے آپ کچھ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی اپلوڈ کی ہوئی کٹیگری میں سے اور یہاں سے کریکٹر میں سے بھی کچھ ہیڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے میں آفیس پھر سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو جب میں ری سائز کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ صرف اتنا شو ہو گا جتنا دائرے کے اندر ہے یہاں پہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں مسٹر 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 ایلکس اب اس طرح کر کے میں اس کو کہتے ہیں ماسکنگ کہ میں نے دائرے کے اندر اس پرسن کو ماسک کر دیا ہے اور جب میں اس کو کرتا ہوں تو یہ بھی ماسکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی چیز ماسک ہو جائے تو آپ اس کو گروپ نہیں کر سکتے یہ آپ نے یاد رکھنا فرض کریں میں اس ٹیکس اور سرکل کو گروپ کرنا چاہوں تو میں گروپ نہیں کر سکتا گروپ کا آپشن نہیں ہوا کیونکہ اس سورٹویر میں یہ سرکل اور یہ پہلے سے ماسک ہوئے ہیں جس کو ایک قسم کا گروپ ہی کہہ سکتے ہیں اس لئے یہ گروپ نہیں ہو سکتے اگر میں اس کے ساتھ کرنا چاہوں تو یہ آپشن ہو گئے ماسک بھی ہو گیا اور یہاں پر بھی کلک کر کے بہت سارے آپشن آتے ہیں اور دیسٹریبیوٹ آلائن یہ مطلب ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے آپ خود آلائن کس سرہ کرتے ہیں کہ اگر دو اپجیکٹ ہیں میں دونوں کو برابر مرانا چاہتا آلائن ہو گیا اور ڈرم ہو گیا کون سا فرنٹ پہ آئے گا کون سا بیک پہ آئے گا مانس کپی ویس آپ دیکھ موسکی چیز نہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے اس کی لیئر آگئی ہے اس پر میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اس کی آپشنز آگئے ہیں فرض کریں میں یہاں سے سپلٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس سین کا جہاں پر میں کلک کروں گا تو اب یہ نیچے بلو کلر کی لائن دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کروں گا سپلٹ کروں گا تو یہ دو میں آگیا ہے اسی طرح میں کرتا ہوں اس کو انڈو کرتا ہوں بیٹ سے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس کی سیٹنگ میں جائیں تو آپ آڈیو کے یہاں سے ایجسٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہو اس کے علاوہ آپ فیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ شروع میں یہ یکدم ہنڈر پرسنٹ سے نہ شروع ہو بلکہ یہاں پر دو سیکنڈ کا ڈیوریشن ہو اور زیرو سے لے کے سٹارٹ ہو فرض کریں میں چاہتا ہوں دو سیکنڈ کا نہیں ہو تین سیکنڈ کا ہو تو میں تین سیکنڈ کر دیتا ہوں اور سٹارٹ یہاں سے بلکل زیرو سے ہو کہ ہنڈر پر جائے یہاں میں ففٹی پرسنٹ بھی کر سکتا ہوں چلیں ففٹی پرسنٹ کر دیا تو ففٹی پرسنٹ سے سٹارٹ ہو گا یہاں سے اور آہستہ آہستہ یہاں تاکاتے آتے ہنڈر پر ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم وائس آور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر پہلے سے وائس آور کا آپشن موجود ہے فرض کریں یہ سین ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ پرسن کچھ بولے تو میں ادھر ڈائیلوگ پر کلک کرتا ہوں ایڈ ڈائیلوگ اب میں یہاں سے خود مائک ریکارڈ بھی کر سکتا ہوں ٹیکس ٹو سپیچ بھی کر سکتا ہوں اور اپلوڈ بھی کر سکتا ہوں اگر میرے پاس پہلے سے کوئی آڈیو موجود ہے تو تو فرض کریں میں مائک ریکارڈنگ کر کے آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں اب یہ مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں یہ مائک کر سکتا ہوں تو میں آلاو کرتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں یہ بائک لے کر بہت خوش ہوں میں نے کر دیا تو یہ ادھر اس سین میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر اب دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ میرے نیچے یہ لائن سے مجھے پتا چال رہا ہے کہ ریکارڈنگ کہاں سے شروع ہو رہی ہے کرانک ختم ہو رہی ہے میں اس کو سپلٹ کرتا ہوں شروع دوالا حصے کو کلک کیا ہے دلیٹ دلیٹ سپلٹ دلیٹ اس کو میں لے کے آئے میں میوزک کو فیلہ حال دلیٹ کر دیتا ہوں یا اس کو نیچے لی لیئر میں لے آتا ہوں تاکہ یہ اس کے بالکل نیچے آ جائے اب میں اس پر رائٹ کلک کر کے سیٹنگ میں جاتا ہوں اور یہ سیٹنگ میں جتنے کریکٹرز ہوں گے وہ یہاں پر شو کر دے گا فرض کریں میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو اب یہ جو میرے ڈائل ہو گئے یہ بندہ بولے گا اس کا جو موہ ہے وہ اسی حساب سے ہلے گا چلے میں پری بیو کرتا ہوں میں یہ بائک دے کر وہ میوزک کی بہت زیادہ ہے تو میوزک میں فیلہ حال دلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ صرف یہ آڈیو آئے میں یہ بائک لے کر بہت خوش ہوں دیکھا آپ نے جس طرح وہ جو جتنی دیر میں بول رہا تھا اور جتنی یہاں پر یہ نظر آ رہی تھی تب تک وہ بولا جیسا ہی یہاں پر ختم ہوا تو اس کا مو بھی بند ہو گیا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اس کے علاوہ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ویسے ہی میں کوئی وائس آور میں نے ایڈ کیا ہوا اس کو بولتا دکھانا چاہتا ہوں تو ایکسپریشن میں جا کے یہاں سے پہ بھی ایک موجود ہے تاک نو لپ سنگ تاک سیڈ نو لپ سنگ اور تاک اینگری اس میں وہ آڈیو کا حساب سے موہ نہیں ہلاتا بلکہ ویسے ہی موہ ہلاتا جاتا ہے جیسے میں اگر یہاں پر کلک کرتا ہوں اور میں اب پریویو یہاں پر کروں گا تو آپ دیکھنا کہ موہ ہلاتا جائے گا جیسے کچھ بات کر رہا ہے لیکن یہ آڈیو کا حساب سے نہیں ہوگا بلکہ ویسے ہی ہوگا اس طرح ہم آڈیو ایڈ کر سکتا ہوں اس میں ٹیکس ٹو سپیچ کا بھی اپشن موجود ہے میں یہاں پر کوئی ٹیکس لکھ دیتا ہوں ای ایم ویری ہیپی ویس بائیک ٹیک ہو گیا یہاں سے آپشن موجود ہیں میں کون سا ایکسنٹ سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں کون سا میل یا فی میل یا میل میں بھی کئی آپشن موجود ہیں فی میل میں فرض کرتا ہوں اور اب میں جنریٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ ادھر آڈیو بن کے آجائے گی جو میرے ٹیکسٹ کی تھی اب یہ ادھر اس کا فیس آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایفیکٹ جو ہے اس کے کریکٹر پر اپلائی ہو چکا ہے میں یہاں سے پری بیو کرتا ہوں تو دیکھا آپ نے اس طرح یہ اس کے ساتھ بھی سنک ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی آپشن نہیں رہا گیا جو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہو اپلوڈ میں ہم جو بھی اپلوڈ کرتے جائیں گے وہ یہاں پر شو ہوتا جائے گا میں یہاں پر ایک بلینک سے ایڈ کرتا ہوں اور فرض کریں یہ سی این این کا لوگو ہے جو کسی میں نے پچھلی ویڈیو میں یوز کیا تھا تو وہ یہاں پر آ گیا اب یہ سائز اس کا بہت بڑا ہے تو میں اس کو پہلے زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں اس کو ری سائز کر سکوں کوئی اور سلٹ کر لیتا ہوں اس کا سائز ہی بہت بڑا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اس کو ری سائز ایزی کیا جا سکتا ہے اب میں یہاں سے فیٹ ٹو سکرین کرتا ہوں اب ہم جو باہر سے جو بھی ہم کوئی بھی ایمیج یا آر ڈیو کچھ بھی ایمپورٹ کر کے اس میں لائیں گے اس کے ہم کلر سینج نہیں کر سکتے نہ اس کو اس طرح اینی میٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ بندہ بائیک پر بیٹھا جا رہا تھا تو اس کو ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس پہ یہ انٹر فیکٹ ایگزٹ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں فرض کریں میں انٹر فیکٹ لگاتا ہوں ادھر سے جا کے سلائٹ ٹو رائٹ اور پھر میں لگاتا ہوں ایگزٹ فیکٹ سلائٹ ٹو لیفٹ اب یہ دیکھ سکتا ہے یہ انٹر فیکٹ ہو گیا یہ ایگزٹ فیکٹ ہو گیا اگر میں اس کو پریوی کروں تو یہ ادھر سے آئے گا اور ادھر کو چلا جائے گا اور یہاں سے درمیان والا جتنا فاصل ہے اتنی دیر سکرین پر سٹے کرے گا اچھا وہ میں نے غلص لٹکا لیا وہ اولٹی سائٹ کو جا رہا ہے لیکن چلیں آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ یہ کس طرح انٹر اور ایگزٹ فیکٹ اس طرح لگاتے ہیں یہ ادھر سے آئے گا اور ادھر کو چلا جائے گا جی اس طرح اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے ماسکنگ میں میں اگر اور آپ کو ایک ایک ایزمپل دکھا سکوں تو میں سکرین سلیکٹ کرتا ہوں کسی قسم کی کوئی بھی کمپیوٹر سکرین یا ادھر آپ دیکھیں یہ مونیٹر بنا ہوا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں کوئی چاہتا ہوں کہ اپنی کوئی تصویر کوئی ویب سائٹ اس میں دکھانا چاہتا ہوں تو اس کو میں ادھر ماسکنگ میں جاتا ہوں ایڈ ماسک اب یہاں سے میں کوئی اس طرح کی چیز سلیکٹ کر دیتا ہوں جو پھر اسی سکرین کے اندر نظر آئے گی چلیں یہ فاکس نیوز کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں بڑا کروں گا تو یہ صرف اتنی نظر آئے گی جتنی وہ سکرین کے اندر ہے اس طرح کے بہت سارے آپشنز انہوں نے بنا کے دیئے ہوئے ہمیں ہم ان کو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس میں فونز بھی موجود ہیں سمارٹ فون بھی موجود ہیں اس طرح کی سکرین بھی موجود ہیں ہم شیپس کے اندر بھی ماسکنگ کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کے اندر ماسکنگ نہیں ہوتی اب آپ کہیں میں نے سیپ کے اندر ماسکنگ کرنی ہے تو وہ نہیں ہوگی انہوں نے کچھ مقصود سے ہمیں دیئے میں پروپس جن میں ہم ماسکنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے پروپس ہیں آج ساتھ جب آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ کس کس اپشن میں کیا ہوتا ہے اب ان میں ہم نے کچھ اپشن ایکسپلور نہیں کیا تھے یہ 75 ہے فرض کریں ادھر میں لکھنا چاہتا ہوں ویلیو میں دینا چاہتا ہوں ایک ہزار ٹھیک ہو گیا کاؤنٹ فرام زیرو یہ میں پرسنٹیج آف کر دیتا ہوں میں جاتا ہوں کہ یہ زیرو سے لے کے ون تھاؤزنر تک جائے تو اب یہ کاؤنٹر ہے یہ جتنا لمبا کریں گے اب یہ اتنی دیر میں ہوگا میں پریو کرتا ہوں اب وہ نمبرنگ سٹارٹ ہو گیا تھاؤنٹ پہ جا کے روک گیا اور اگلا سین شروع ہو گیا اب ایک چیز میں بھول گیا سین ٹرانزیشن ایک سین میں دوسرے سین میں ٹرانزیشن کرنا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس سین کے اوپر کلک کیا کسی اوبجیکٹ پہ نہیں اس اس والے پہ تو یہاں پہ میں سین ٹرانزیشن ایڈ کر سکتا ہوں جیسے فیڈ فیڈ ٹو بلیک یہاں سے میں اس سین کی ٹرانزیشن کو بھی ہینڈل کر سکتا ہوں کہ یہ کتنی لمبی ہونی چاہیے میں صرف 0.5 سیکنگ ہی کرتا ہوں یہاں پر آکے میں اس کی کر دیتا ہوں کوئی سرکل رویل کہ وہ ایسے گھوم کے اوپن ہو یہاں پہ اگلے پہ ہم کر دیتے ہیں فلائے آؤٹ فلائے آؤٹ لوڈ لیفٹ اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں تاکہ یہ سین پہلے ہی وہ انیمیشن ہو جائے اس کے بعد اس سین پہ بھی ہم کسی قسم کی آنے لیکن اپنے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ دو سے تین اپنی ٹرانزیشن سیلیکٹ کر لیں اسی کو پوری ویڈیو میں لگائیں اور بہت زیادہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی لگائیں گے تو وہ پروفیشنل نہیں لگتی آئیرس سینٹر سینٹر سے کر دیتا ہے اور یہاں پر اینڈ پہ سپلٹ سکرین کر دیتا ہے ہوریزنٹل ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سین یہاں پہ جب وہ آتا ہے تو آپ کو ٹرانزیشن نظر آتا جاتی ہے کہ کس طرح کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے اوکے گوڈ تو اب چلیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بہت جوتول ہوگی اس سین کو میں فرض کریں کنٹرول سی پریس کر کے کوپی کرتا ہوں یا اینڈ والے سین پہ آکے کنٹرول وی کرتا ہوں تو یہ وہی سین کوپی ہو کے ادھر بھی آ جائے گا فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ یہ بندہ یہاں پہ آئے اور بلکہ کوئی نیا سین بنا لیتے ہیں اس کو کلیر کرتا ہوں ایک چیر لاتا ہوں میں ادھر چیر کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی آفیس والا بیک گراؤنڈ لگا لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہ ایک چیر ہے میں جاتا ہوں ایک کریکٹر یہاں سے چلتا ہوا ہے پھر اس پر بیٹھ جائے آگے تو یہاں سے میں اسی کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے یہ اس کو میں ایکشن میں جاتا ہوں یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں واک کوئی ایسا ایکشن جس میں یہ سیدھا واک کر کے جا رہا ہوں اب اس میں دیکھیں کئی قسم کی واک کے اپشن موجود ہیں سائیکل کا وساست اس نے بیک ڈالا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کین پکڑی ہوئی ہے یہاں سیڑھیاں چاہ رہا ہے یہ سیڑھیاں اتر رہا ہے یہ سکرین کی طرف آ رہا ہے کیٹ واک موڈل کی آپ کروا سکتے ہیں اب اس میں ڈیفرنٹ قسم کے ہے تو مجھے سیمپل سی واک چاہیے تو میں دیکھتا ہوں وہ سیمپل واک والا اپشن کے ادھر ہے یہ سیمپل واک والا اپشن ہے اب یہ ادھر کو جا رہا ہے میں نے ادھر جانا ہے میں اس کو میرر کر دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ یہاں تک آئے چلتا ہوا موشن پاتھ لائن یا لائن آگئی پہلے اب ادھر کرنا پھر اس کو کیا ادھر سے کلک کیا اب اس کو میں یہاں تک لے گئے گیا ٹھیک ہے تو آپ نے اب یہ تھوڑا سے آپ رولز ہے جو آپ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ سکرین کے پاس ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے جیسے دور جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو یہاں پر جاتے جاتے فرض کریں یہاں پر یہ ہمیں ایسا تھا اتنا سائز بڑا تھا وہاں تک جاتے جاتے یہ اتنا سائز ہو گیا اس کا اب ایسے بھی چیزوں کا سائز بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں موشن کے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر پہنچ کر یہ ادھر آئے چیئر کے سامنے آئے اور یہاں پر بیٹھ جائے فرض کریں میں نیا سین اسی طرح کا بناتا ہوں تو مجھے دوبارہ سے بندے کو اڈجسٹ کرنا پڑے گا یا بنانا پڑے گا تو اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے رائٹ کلک کنٹینیو سین دیکھیں دوسرے سین میں وہ جہاں سے یہ سین ختم ہوتا ہے کہ وہ کریکٹر یہاں پر موجود ہے اور یہ کرسی کے سامنے ہے اگلا سین وہی سے شروع ہو گیا اب میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ میں اس کا ایکشن کروا سکتا ہوں سیٹنگ کہ وہ کھڑا ہے اور وہ کھڑا ہوتا بیٹھ رہا ہے اس میں بھی وہی رول اپلائی ہوتا ہے کہ جس کے پہ یہ اس طرح کا پلاس سائن بنا ہوا ہو وہ اینیمیٹیڈ نہیں ہیں وہ سٹیٹک کریکٹرز ہیں جن کے ساتھ یہ پلے کا بٹن ہے وہ اینیمیٹیڈ ہیں وہ اینیمیٹ کر رہے ہیں اب میں دیکھتا ہوں جس میں وہ کھڑا ہو اور کھڑے ہوگے بیٹھ رہا ہو اس طرح کا کوئی آپشن میں دیکھتا ہوں یہ سٹنگ ڈاؤن والا ہے اب میں اس کو یہاں سے پلائی کر دیتا ہوں تو اب میں اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھوں وہ آہستہ آہستہ واگ کرتا ہوا جا رہا ہے اور یہاں سے وہ بیٹھ گیا اور اُلٹا بیٹھ گیا ہے لیکن اس کو میں یہاں سے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں کہ وہ ادھر کرسی پہ بیٹھے ہیں یہاں سے دوبارہ پری بیو کرتا ہوں یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہاں سے پری بیو سٹارٹ کر دے گا وہ بیٹھ گیا وہ تھوڑی سی چیر اوپر ہے وہ بندہ تھوڑا سے نیچے ہے لیکن یہ مائنر سی آپ اجسمنٹ اس طرح کر سکتے ہیں ہم اس کو پلے کروں گا تو پہلے اس سین میں پری بیو کرتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ یہاں سے پری بیو کرے وہ بیٹھ گیا اس طرح آپ کنٹینیو سین کر کے بھی بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے یہاں جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی نیا ایکشن پر فارم کروانا ہے تو وہ ایک ہی سکرین میں ایک ہی سین میں نہیں ہو سکتا یا اس طرح کر کے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا جو یہ پرسن یہاں پر موجود ہے اس کو میں کنٹرول سی کنٹرول بی کروں اب اینٹرفکٹ میں لگاتا ہوں جو میں نے اینیمیشن سی اٹھا کہ ایک آپ سٹارے پر رہے ہیں اس لیے ہی سے اسٹرول بیو ہوتے اٹھا ہیں اس لیے میں اسے سیٹڑ فٹ دیتا ہوں سٹارا سٹرول ٹیون کہ جب یہ والا کریکٹر یہاں پر پہنچے تو اس کے بعد یہاں سے نیا شروع ہو جائے جیسے کہ میں پریویو کر کے میں نے تھوڑا سی در گیب جانبوچ کے چھوڑا ہے تھا آپ کو پتہ جال جائے کہ کیسے کام کر رہا ہے پہلے ہمارا یہ اوپر والا کریکٹر ہے یہ آتا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ غائب ہو جائے گا تھوڑی دیکھ وہ نیا کریکٹر آیا وہ بیٹھ کیا اس طرح ہم ایک سین میں دو انیمیشن کروا سکتے ہیں لیکن اس طرح کہ پہلی کو ہم یہاں سینڈ کر دیں گے دوسری کو یہاں سے شروع کر دیں گے فرض کریں میں اس سین کو پکڑ کر یہاں پہ چھوٹا کر دیتا ہوں ہم دیکھیں وہ ابھی واگ کر رہا تھا اور اس کے انیمیشن یہاں پہ ختم ہو رہا تو یہاں پہ یہ ہمیں ایرر دے رہے گا کہ جو یہ ایسٹ ہم نے دکھایا ہوا یہ درمیان میں سین کٹ جائے گا اور ہمارا ایکشن یہاں سے یہاں تک پورا نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک چیز ہی جو بتانے والی تھی تو اب اس طرح کہ ہم ویڈیو اس طرح ہم سپلینر ویڈیو پوری اس میں بنا سکتے ہیں اب اس کے میں کوئی بھی نام رکھ لیتا ہوں سیمپل ویڈیو وان اب میں اس کو آئی بڑا ہو گیا ٹھیک ہے یہ سیو ہو گئی اب اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے یہاں پر اب سیون ٹونٹی پی اور ٹین ایٹی پی جنریٹ اپشن ہے یہاں پر ہم جیف بنا کے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن جیف ہم نورملی ایک سین کی بناتے ہیں اگر ہم نے کوئی سٹوری وغیرہ بنا کے دینی ہے انسٹاگرام کی یا کوئی پرموشنل مٹیلیل ہے تو اس کے لیے پھلحال میں جنریٹ ویڈیو پر کلک کرتا ہوں یہ زیادہ نورملی ہے اندر دو سے تین منٹ میں ہو جاتی ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمیں ڈائلوگ کا باکس آ جائے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ اتنا آسان ہے تو میں اوپن بھی کر کے ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ ہی ویڈیو آپ دیکھیں وہ اینیمیٹ ہو کے آیا ہے اس کے بعد وہ ڈریم دیکھ رہا ہے اس نے پیسے کٹھے کرنے شروع کر دیئے اس نے فائنلی پرچیز دا بائک اب وہ بائک پر جا رہا ہے اب اس کو میں نے ہیپی کرنا بھول گیا اس کو فیس پر میں کلک کر کے ہیپی کر سکتا ہوں اس ویری ہیپی ویدہ بائک تو اب اگلے جو ہم نے دو تین سین ویسے ہی میں نے آپ کو کرنے کے لیے کر کے دکھائے تھے انہیں تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ وہ ہیں تو یہ ہماری پوری ویڈیو بان چکی ہے یہ ایک کمپلیٹ ٹیٹوریل تھا زیرو سے لے کے بلکل اینڈ تک اس میں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو کہ آپ کو بعد میں سمجھ نہ لگے ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی اس بھی ہو گئی ہو لیکن میں نے آپ کو بیسکلی اتنا سمجھا دیا ہے کہ آپ خود سے ایک ویڈیو ایزیلی بنا سکتے ہیں اب اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں وہ شورٹ کٹس جو میں نے کہا تھا ایک سیگا ہی؟ آپوں ہیں کہ آپ آمین ایسی کریں گے شورٹ کٹ سرچ کریں گے پہ بھی اس پہ کریں گے تو یہاں پر ساری شورٹ کٹ فشہ ہو جائیں گے تو اب ہن اس پہ遍 کرگی توaway سے تو آپ جیسے اس تمامان کرتے جائیں گے آپ کو یہ یاد رہے دفعہ آپ کو یاد ہو جائیں گے لیکن ایک دفعہ آپ resulting لکھ سکتے ہیں اس کے سکرینچارٹ کے پہ سکتے ہیں تاکہ ایک شروع شروع میں آپ کو یہ فائدہ دیں تو یہ آپ کے کام کو تھوڑا ایزی کر دیتے ہیں تو یہ تھا آج کا میرا پورا ٹیٹوریل ہے آپ کا اس کے مطلق کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری 90% آرڈین جو ہے وہ ان سبسکرائب ہے وہ ویسے ہی ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اور اس طرح کے میں مزید ویڈیوز بھی ہیں اس سے اگلی ویڈیو میں اینی میکر کی لے گیا ہوں گا اس کے بعد میں اینی میکر اور ویونڈ کا ایک کمپیریزن کی ویڈیو بھی بنانے جا رہا ہوں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ